ہائے ہلو گوڈ مارننگ ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ تو دوستو ہماری صبح کی نماز ہو چکے ہیں ابھی چھے بج رہے ہیں اور ہم رننگ کے لیے نکل چکے ہیں تو صبح صبح رننگ کرنے میں مزائی کچھ اور ہے دوستو اور رننگ کرنے سے سہت بھی درست رہتی ہے اور دوستو آپ صبح صبح رننگ کرتے ہیں یا نہیں کامینڈ میں ضرور بتانا یہ دیکھئے ہمارا جو گاؤ ہے ہم چھوٹے سے قضبے میں رہتے ہیں چھوٹے سے گاؤ میں رہتے ہیں اور یہاں پر خیت خلیان چالو ہے یہ دیکھو کتنے سارے خیت ہیں یہ خیت کا ماحول دیکھو دکھانا دوستو کیسا آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھو خیتوں کا لک جو ہے یہ خیتوں کا لک کئیسے لگ رہا ہے آپ سب بتانا آپ سب کو کئیسے پسند آیا کہ نہیں پسند آیا یہ دیکھئے دوستو کتنا اچھا لگ رہا ہے صبح صبح کا ماحول تانا کہ ہمارا گاؤ آپ لوگوں کو کئیسا لگ رہا ہے یہ دیکھو بہت کیونکہ اکثر سٹی کے لوگ تیہات میں آنے کے لیے کرتے ہیں لیکن ان کا آنا نہیں ہوتا وہ اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں کسان جب تک وہ کسانی نہیں کرے گا تب تک ہم سب کو کھانا نہیں ملے گا اس لئے ہمارے طرف سب کسان ہیں دوستو یہ دیکھے آپ کو جہاں پر ہم رہتے ہیں سب کسانی ملے گی یہ دیکھو سپورٹ کریں اور دھیر سارا پیار دیں اور ہمارے چانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس چانل کو شیئر کریں تاکہ ہم سب کو پیار ملتا رہے اور سپورٹ ملتا رہے لگے رہے دوستو نہر کے پاس پہنچ چکے ہیں اور دوستو ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو ہم ابھی سورج بہت اچھا نظر آ رہا ہے ہم آپ کو اس کا لک دکھاتے ہیں کس طرح لک ہے سورج کا دیکھو اگر دکھیں گا تو آپ کو شاید سورج نہیں نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ جو دیکھ رہا ہے نا سورج ہے کتنا پیارا نظر آ رہا ہے یہ بیک گراؤنڈ اس کا اور تو ایسا یہ لوگ یہ دیکھئے ہیں کتنا بہترین نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے ہیں جھاڑ کے نیچے اگر اس کو جھاڑ کے اوپر سائٹ میں یہ بہت پیارا لوگ لگا ہم کو پانی آنا چالو ہے اور یہاں پر دوستو کم پانی ہے لیکن ادھر جائے گے تو بہت زیادہ پانی ہے یہ جو پانی آ رہا ہے یہ گھوڑا جھڑی سے پانی آ رہا ہے یہاں پر جانی مانی گھوڑا جھڑی ہے یہاں پر ہر کوئی گھومنے کے لیے جاتا ہے ہمارے ناگ بھیڑ کے پاس ہے بیلکل ناگ بھیڑ سے قریب یہ گھوڑا جھڑی ہے دوستو یہ گھوڑا جھڑی ہے اور یہاں پر دیکھو ادھر پانی بڑھ چکا ہے یہ دیکھو یہ لک کئیسا لگ رہا دوستو آپ لوگ کو یہ دیکھانا لک بتانا آپ سب کو اگر پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھنا دوستو شام کے وقت یا صبح کے وقت لڑکے یہاں پر آکے نہاتے ہیں یہاں پر آکے لڑکے نہاتے بھی ہیں ادھر جنگل ہے یہ جنگل کا علاقہ ہے دوستو صرف آپ کے لئے ہم ادھر آئے تو دوستو لگے رہے ہیں ویڈیو میں اور پھر سارا پیار دو تو فائنلی دوستو ہم اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے ہر والے اڑ چکے ہیں ہمارے اختر رضا کی بھی آواز آ رہی ہیں ہمارا اختر رضا ملے گا آپ کو یہ ادھر کونے گا ہمارے اختر رضا کیا کر رہا ہے ہمارے اختر رضا کچھ بیٹھے ہوئے ہیں وقت کو کرتے ہوئے ہیں دوستو کپڑ پہننا آسان ہے لیکن جمعنا بہت کٹنگ ہے یہ تو کتنا سارا کٹا پڑا ہوا میرے سان میں تو ہمارے کپڑے دوستو اب اس کو جمعایا جائے تو کپڑے ہیں دوستو پورے ہمارے کپڑے ہیں اس کو جمعایا جائے اس کے ساتھ اختر رضا بھی ہے اس کو بھی لپٹ دیا ہو جائے دوستو کپڑے جمعا لیتے ہیں تو فائرلی دوستو ہمارے کپڑے جم چکے ہیں بہت مہنت و شکبت کے بعد ابھی یہ ہمارے کپڑے جم چکے ہیں دو گھنٹے لگے دوستو ساڑھے آڑ بجے سے بھیڑے تو ابھی ختم ہوئے ہیں دو گھنٹے میں کپڑے ختم ہوئے دیکھو کپڑے جم چکے دوستو تو ابھی اس کو جمعا کر کے یہ دیکھو کپڑے اس کو جمعا کر کے اس بیاغو بھرنا ہے اور اس بیاغو پہلے بھر لیتے ہیں کپڑے کو اور یہ ہمارا اختر رضا آ کے دیکھ رہا ہے کہ کسے بات کر رہے کر کے تو کپڑے جم چکے ہیں دوستو ابھی بیاغ میں بھر لیتے ہیں پھر بیاغ میں بھرنے کے بعد پھر ہو جاتے ہیں دفع ہو چکے اور ہم کھانا کھانے کے لیے بھر چکے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھر چکے ہیں اور ہماری پلیٹ لگ چکے ہیں یہ دیکھئے دو دوستو یہ ہے دار اور یہ چاول اور ہمارا اخترازہ بھاگتے ہوئے آ رہا ہے اور یہ ہمارا محمد رضا کھانے کیوں میں پھلٹ لگ چکے اور یہ ہمارا اخترازہ آیا پھلٹ وگرے لگ چکے یہ دیکھیں ہمارا اخترازہ کچھ بولنا چاہے گا آپ سے اخترازہ کچھ بولنا چاہے گا کھانا وگرے کھا لیتے ہیں پھر ملتے ہیں